بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویوز دیتے ہیں اپنے کومنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں آپ بھی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اچھے اچھے لیسنز آپ کو ملیں ہماری چینل سے اور اس چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں انٹریڈیوز کروائی جائے جن کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو انٹریڈیوز کروائی جائے اور اس کے ساتھ ہمارے ٹیکسٹ بھی چل رہے ہیں ہماری پلی لیسٹ میں بھی بہت ہی زیادہ مفید چیزیں ہیں جو میں نے اسی لیے پلی لیسٹ میں سمیٹ دی ہیں تاکہ اگر کوئی بچہ ڈھونڈ نہ پائے ان سب چیزوں کو تلاش نہ کر پائے تو اسے وہ چیزیں اکٹھی مل جائیں بات چل رہی ہے پرٹا اور رسل کی یہ ہمارے جو رائٹر ہیں بڑے فیمس لبرل بھی ہیں آزاد ہی آر تھے سپیکٹیکل مائن تھے بڑی شک و شوبے والا ان کا دماغ بھی تھا سوچ بھی ان کے بڑی آلہ تھے اور کچھ تبدیلیاں بھی چاہتے تھے اور ان کی اپنی جو بچپن کی زندگی ہے بڑی تنہائی میں گزری ہے کیوں کیونکہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی بزاتے ہوت تو یہ پیدا ہوئے ہیں ایٹین سیونٹی ٹو میں اب ایٹین سیونٹی ٹو میں اگر یہ پیدا ہوتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی پیداعش ہوئی ہے اور ان کے پیداعش بڑے زبردست امیر خاندان میں ہوئی ہے دادا ان کے جو تھے وہ بھی بہت فیمس آدمی تھے وہ بھی بہت فیمس لبرل اور سٹیٹس مین تھے اب بھی ان کی بھی شخصیت ویسی ہی تھی کیونکہ انہیں نے اپنے بڑے بزرگوں کو ویسا دیکھا اور ان کے دادا نے ایٹین تھرٹی ٹو میں ایک فوسٹ ری فارم کا بل پاس کروایا تھا اور وہ دو مرتبہ پرائم منسٹر اوف بریٹن بھی رہے اب وہ اتنی اچھی مشہور شخصیت امیر شخصیت اور ان کی والدہ جو تھی وہ بھی بڑی زبردست مشہور شخصیت تھی اور پولیٹیشنز بھی تھی لبرل بھی تھے فیملی یعنی ساری کی ساری سیاست میں اور ازاد دماغ ازاد مائن رہی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے تقریباً اپنی والدہ کو بڑی چھوٹی عمر میں کھو دیا یہاں پر ایٹین سیونٹی ٹو منشن ہے انہوں نے اس میں اپنی والدہ کو کھو دیا اور دو سال بعد ان کے اببہ کو بھی کھو دیا انہوں نے لوسٹ اس فادر آفٹر ٹوئیئرز اب ان کا بچپن پھر بڑی تنہائی میں گزرا تنہائی میں گزرنے کے باوجود انہوں نے ایڈوکیشن لی گھر سے اور ان کی گورنس کی گئی ان کے ٹیوٹرز کے تھرو اور انہیپی طور پر اور بڑی سیڈ فیلنگز کے ساتھ انہوں نے گرون اپ کیا بڑے ہوئے اور پھر ان فیلنگز کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ آج جو کھویسٹن ہے نا ہمارا وہ بھی تو ٹیچرز کے بارے میں ٹوئیٹرز انہوں نے دیکھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سٹڈینگ ایٹ کیمبرج یونیورسٹی بھی کیا پڑھائی کی کیمبرج یونیورسٹی سے اور اچھے حاصے فرسٹ ڈوویزن اور فرسٹ کلاس جو تھے بچوں میں شمار کیے جاتے تھے فیلوسیفی میں انٹرسٹ تھا بہت زیادہ کیونکہ ایڈوکیٹڈ پرسن تھے ان سب چیزوں میں ان کا اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا جب ہی یہ بات جو کرتے ہیں ہمارے کرنٹ نورٹس میں کرنٹ نورٹس میں ہم آپ کو کسٹن دکھانے والے ہیں اس کسٹن میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آیا جو نظام تعلیم ہے ہمارا کیا وہ بہتر ہے کیا ٹیچرز کا بہتر رویہ ہے یہ جو ٹیچرز کام کروا رہے ہیں آج کل کیا ان کو اتنی آزادی ہے کہ بچے کو سکھا دیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا نظام تعلیم ایسا نہیں ہے ہمیں بڑا لگا بدہا سا دیا جاتا ہے سلیبس اور اس سلیبس کے تحت ہمیں کہا جاتا ہے بھی آپ نے اس ہی کے اندر رہنا ہے وزاتے خود میں جب کام کرواتی ہوں بچے کو تو بھی ہمیں ہمارے اتھورٹی پرنسپل وغیرہ جب ہمارا کام چیک کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے یہی بچوں کو اتنا کروانا ہے اور یہ ٹرم میں یہ کام ہو جانا چاہیے چاہے بچوں کو سمجھ آئی ہے آپ نے یہ فل کرنا ہماری بھگدر بچے ہوتی یہی کام ختم کرنا جلدی سے پیپر بنانا جلدی سے سارے کام کرنے پیپر چیک کرنے وہ کرنا یہ کرنا اب یہ اسی نظام تعلیم کے جو بارے میں باتیں کرتے ہیں بڑی اچھی اور صحیح باتیں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ تیچر کو بڑا زبردست مائنڈ لبرل ازاد اور ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک شخص تیچر بن جائے اور اسے آتا جاتا کچھ نہ ہو وہ خود بھی اپنا کام تو خراب کرے گا ہی کرے گا آنے والی نسلوں کو بھی اچھی تعلیم نہیں دے پائے گا بہت سے ایسے تیچرز ہوتے ہیں جو اپنا نولیج نا کلیر ہونے کے باوجود کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر دینے ہی پاتے ہیں لوکل تیچرز لگا لیں کوئی بھی تیچرز لگا لیں انٹرنیشنل تیچرز لگا لیں جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے نولیج نہیں ہے وہ بچوں کو بیک بھی نہیں کر پاتے وہ ساری چیزیں ہو گیا ہمارے سوال کے کچھ مین پوائنٹ سب آپ کا مائن تیار ہو گیا ہے کہ question کیسا ہے یہ بھی سیم وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ فیملی میں کون سی میں پیدا ہوئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے گران کیا اور بریٹیش پولیمیتھ فلوسفر لجیشیم ماتھمیشیم ہسٹوریان روائٹر سوشل کریٹک پولیٹیکل ایکٹیویٹس اور نوبل لیوریٹ نوبل لیوریٹ یعنی انہیں نوبل الام بھی ملا ہے اور ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے لیبرال سوشلیسٹ پیسیفیسٹ اور آلسو سم ٹائم یہ سجیسٹیڈ ہوتے ہیں کہ بڑے سپیکٹیکل نیچر والے ہیں سپیکٹیکل کیا ہوتا ہے شکی نیچر والے شخص ہیں اب ان کا یہ کوٹیشن ہے تو ہم حسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے گہرے تاثر کے طور پر نہیں پھائی گئی بتا رہے ہیں کہ جس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں کینگڈوم کی یونائٹیڈ کینگڈوم کی بڑی اریسٹو کریٹک فیملیز میں شمار ہوتی اچھی ہاسی امیر تھی مون موت شائر میں پیدا ہوئے تھے ڈسکرپشن ہم ان کی چکے کر چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹی بھی دیکھیں تو کیسے questions دیں گی ان questions میں ہم نے دیکھ نا ہے کہ آیا کی پوائنٹس کون سے ہیں جو میں نے کچھ انڈرلائن کر دیئے تھے regardless of how how feasible اور otherwise رسول 's ideas بتائیں رسول کے ideas کس طرح سے اور کس حوالے سے کیا بتاتے ہیں on the role of a teacher کہ ایک teacher کا کردار کیا ہے maybe we do not and perhaps can not شاید ہم بتا بھی نہیں سکتے شاید ہم پیش بھی نہیں کر سکتے have کیا his teacher جو teacher ہوتے ہیں in our educational institutions today آج کل ہمارے جو تعلیمی اداروں میں پائے جاتے ہیں affirm یعنط تصدیق کریں اور refute یعنکار کر دیں گلیلیوں کی طرح گلیلیوں نے refute کیا تھیوری سے with evidence on شواہد سے from his work اس کے کام کیا کہا ہے teachers کے بارے میں کیا کہا اپنے teachers کے بارے میں کیا کہا institutions کے بارے میں جب یہ سارے خوالی آجیں گے تو ان سب کا جواب ہمارا آگے ہی آنے والا ہے جو current notes نے ہمیں دیا ہے can we check the social economic and political decline if we succeeded in making our teachers impartial and neutral neutral کیا ہوتا ہے جو کسی کا ساتھ نہ دے غیر جانبدار اور partial جزوی طور پر partial نہ تو وہ ساتھ ہو نہ چاہیے کہ میں اس پالیسی کے بلکل ساتھ جڑ گیا ہوں اور نہ وہ اس پالیسی کے بلکل غیر جانبدار ہو الٹ کام کر اگر صحیح طرح اس لفظ کو سمجھ دیفکلٹیز کونسی ہوتی مشکلات ہمیں کونسی practical sorry practical دیفکلٹی کونسی ہمیں عملی مشکلات پیش آتی ہیں ان ایمپلوئنگ ایڈیال تیچر ایک بڑے مثالی استاد کو پیش کرتے ہوئے اور کیسے ان کو لایا جا سکتا ہے کیسے ان کو مثال کو آگے رکھتے ہوئے دوسروں پر کابو پایا جا سکتا ہے رسل ویوز اون تیچنگ اور ایڈیوکیشن تیچنگ اور ایڈیوکیشن کے حیال سے اس کا نکتہ نظر بتائیں اب کیا ہو رہا ہے ان کا بھرہ ایمینس کو دیکھیں تو بے بنہ ان کا استعمال نیچے آ رہا ہے سالوں سے الیابرائٹ کریں بتائیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ سپیشل ریفرنس دے اس کے انپاپولر ایسے میں سے آج ہم نے ٹاپک لیا ہے کیسے حیال ہیں پولیٹیکل حوالے سے سوشل حوالے سے انسٹیٹوشنل حوالے سے اور ساتھ ہمیں الیابرائشن کہاں سے نکالنی ہے ریفرنس کہاں سے لینا ہے انپاپولر ایسے سے ان کو آگے لے کے چلیں گے اگلی بات میں ہمیں بتاتے ہیں کہ رسل 's views اس کے کیا نکتہ نظر ہیں teaching and education have been immense question ہم کر چکے آگے بات کرتے ہیں what safe guards does russell suggest کون سی وہ حفاظتیں بتاتا ہے against teachers becoming a tool in the hand of government حکومت کے ہاتھ میں استاد ایک ختیار بن جائے اس بارے میں بات بتائیں and how far are they اور کس طرح سے یہ adequate ہوتے ہیں یہ بتائیں کس طرح سے teachers کا غلط استعمال کیا جاتا حکومت ان کو اپنا دیا ہوا نساب دیتی ہے وہ بچے کی صلاحیت کے مطابق نساب نہیں ہوتا ہے what function does russell recommended it recommended وہ ہی ہے تجویز کیا کرتا ہے جیسے آپ کو ہماری ویڈیو recommend ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں تجویز کیا کرتا ہے کابلی عمل ہے ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ہے ممکن اب یہ بریٹن معاشرے کی بات ہو رہی بریٹن معاشرے نے اب یہ کر دیا ہے چونکہ اگر میں دیکھوں کہ میں جس بریٹیش سکول میں ہوں تو وہاں بچوں کو نساب پہ توجہ نہیں دی جاتی وہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے آپ پریکٹیکل نولیج لیں آپ بزاتے خود سیکھیں جا کے ڈھونڈے کون سی چیز ہے کون سا ساؤنڈ ہے اس سے آپ کیا نیا جملہ بنا سکتے ہیں یہ بریٹن بریٹیش سکول نے بریٹن کا نساب سسٹم رکھا کہ اتنے چپٹر ہیں یہی سلیبر بس ہے اتنے ہی رائٹر ہیں یہ ہی ہم پوئیمز آتی ہم پوئیمز سے باہر نہیں جاتے بس ہے لیکن ہم کیسے پھر اس کی شخصیت سمجھیں گے اگر ہم مکمل نہیں دیکھیں گے اس لئے ہمارا نظام تعلیم پیچھے رہ گیا اور بریٹیش کا آگے نکل گیا ایسے فلوس پر ان کے اگر مسالی استاد ہو تو اس کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھی ہمارا کوسٹن ہو گیا جلدی سے نیچے آ جاتے ہیں کہ ہمارا انسر کیا ہے کوسٹن آپ نے سمجھ لیا اسے تیچر کے فنکشنز بتانے ہے اور تیچر کی کام کیا کیا ہے تیچر کو کیسے کام کرنے چاہیے اور کیونکہ یہ ایک پروپر ناؤن ہے ایسے کی بات ہوئی یعنی اس کے مختلف مزامین میں پرووکنگ کیا کیا گیا ہے ہماری سوچ کو ابھارا گیا ہے بتائیں ذرا اس کی کیا اہمیت ہے تیچر کے کام جو ہیں بہت ہی اہم ہیں اور اس نے اپنے ایسے میں اس سوچ کو اُبھارا ہے جو مجبور کر دیتی ہے ریڈر پڑھنے والے کو سوچ اصل میں تیچر کا اصلی کام کیا ہے کیا واقعی مجھے کسی اچھے بند نے پڑھایا تھا سوچ نیمیت کہ واقعی آپ کسی اچھے تیچر سے تعلیم شافتہ ہوئے اب ہم آپ کو بڑھاتے ہیں ویڈیو سنتے ہیں بہت محضوظ ہوتے ہیں پھر آپ اپنے کمنٹ بھیجتے ہیں پیج پر آ جاتے ہیں پیج پر بہت اچھے کمنٹ ساتے ہیں جو ادھر ہی رہ جاتے ہیں جو ہمارا یو وی اچھے سینٹر کا پیج ہے ہمارے گروپ میں بڑھے اچھے کمنٹ ساتے ہیں کمنٹ یوٹیوب پہ بھی کم نہیں آتے ہیں لیکن بچوں کو ڈیفرنٹ رائٹنگ اچھی لگتی ہے ہماری زیادہ تر فرمایش ہمارے پیج پہ ہی آتی ہیں دا ٹیچنگ پروفیشن اب یہ جو تعلیم کا ایک شعبہ ہے آج کل دنوں میں مکمل طور پر بدل چکا ہے پرانوں کے مطابق پرانے دنوں سے اب یہ کافی بدل گیا ہے دو دا ٹیچنگ پروفیشن ہز اگر چا اس کی بہت بائزت قسم کی روایت ہے سمجھا جاتا ہے بھی ٹیچنگ بڑا بائزت شعبہ ہے سمجھا جاتا رہا ہے پر پری ہسٹوریک اگر دیکھ پری ہسٹوریک ٹائم میں چلے جائیں پرانی وقت میں جائیں بہت فرق نظر آتا ہے ہمیں ماضی میں اور حال میں ماضی میں بھی ٹیچر کی عزت ہی اب بھی عزت ہی لیکن فرق پڑتا ہے ہر دور کے سٹوڈنٹ اور قسم کے ہوتے ہیں ہر دور کی تعلیم اور ہوتی ہر دور کے ٹاپک اور ہوتے ہیں پرہانے والے سیکھنے والے سکھانے والے چینج ہوتے ہیں اور اب یہ طریقہ اکار میتھولوجی میتھر سے نکلا ہے یہ طریقہ اکار اب بہت حد تک بدل چکا ہے پرانی دنوں میں جاتے ہیں اب اس کا کام کیا تھا انخل کھٹ کرنا کھٹ کیا ہوتا ذہن نشین گرادنا رہا دینا کیا ان سٹوڈن سٹوڈن کو آئیڈیاز وہ خیالات ہی کنسیڈل جسے وہ سمجھتا تھا تو بی گوڈ اور مچھور کہ میں سمجھتا ہوں اسطاد کا ڈنڈا پہلے ہوتا تھا اب کافی ڈنڈے بھی کم ہو گیا وہ اس زمانے میں ٹیچر ان کو زہن مچھین بھی کرواتے تھے آج کل تو ہوتا ہے لیکچرز ہتم ہو جاتے ہیں تو بھئی چلیں فینش ہو گیا اب سنیں اب آپ اپنے پوائنٹس بنائیں اور اپنے سوچ کے مطابق انصر دیں یہ تعلیم میں فرق آ گیا پہلے کیا تھا ہمیں ان کلکولیٹ کروایا جاتا تھا زہن نشین گروہ دیا جاتا تھا بچے کو سمجھ جاتا تھا بڑا سمجھ والا ہے اب کیا پروپاگنڈس بن گیا ہے اب منصوبے بنانے والا بن گیا ہے جو صرف سکھاتا ہے جنہوں نے ملازمت دی ہے ان کی حوائشات کے مطابق اس نے سکھانا ہے اس نے بتایا گیا یہ چپٹر ہے آپ کے ٹرم سے اس میں آپ نے اس قسم کے questions بنانے ہے اسی policy میں رہنا ہے اس میں آنسر دینے ہے آپ کے online exam ز پہ کام کریں گے تو آپ کی عوالتی بھرتی ہے اس کا کیا کام تھا تعلیم کی تبلیغ کرے گا جو ان سرکاری ملازمین حکمرانوں کی حق میں ہے اور حکومت کی حق میں ہیں بس وہی سکھانا ہے لیکن حکومت نہیں کر لیا ہے کابو تعلیم کو can turn man into unthinking اور وہ کیا انسان کو تبدیل کر دیتا ہے کہ وہ نہ سوچ پائے فانتسیز جنون نہ سوچ پائے خود سے نہ سوچ لے اور اپنے ہی زندہ رہنے کے لیے must play وہ یہ کھیل کھیلتا ہے the pact مہایدے کا مہایدہ کر لیتا ہے کونٹریکٹ سائن کر لیتا ہے teacher بھی ٹھیک ہے جی میں آپ جو policy دیں گے اسی policy کے تحت پر آنگ آج کل institutions میں جائے ہو رہے نا which the state cuts out from for him and his task تو state cut جاتی ہے اسے اور اس کے کام سے straight جاتی ہے state بلکل الگ رہتی ہے الگ جاتی رسل رسل کیا کہتا ہے the most important function of a teacher is to incalculate in his people beliefs سب سے زیادہ function کیا ہے teacher ڈالے بچوں کی دماغ میں زہن نشین کروائے عقاید یہ نہیں کہ الفاظ اور subject اور اس کے special poets special writers special novel is no عقیدے تو بتائیں نا انہیں کہ رائٹر کا ایک ایسا عقیدہ تھا وہ اس عقیدے کے تحت کام کر رہا جو بڑے باقل اور بڑے سمجھ کے قابل ہیں اس کی بڑی سمجھدار قسم کی رسل کی رائے ہے اگر انٹیکویٹی میں جاتے ہیں ہم زیادہ تحقیق کرتے ہیں زیادہ دریافت میں جاتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں ان ٹیچر پر جو رہنے سکے تیچر تھے رہنے سکے دور تھا جس میں تعمیری نو ہوئی تھی تبدیلی کا دور تھا بہت ہم پہنچ پہنچ گریٹر فریڈم اس میں کمپیریٹی دیکھا جائے معازنہ کیا جائے اس کا پرانے دور کے ساتھ تو وہاں پر ازادی بڑی زیادہ تھی بٹ ان موڈرن ٹائمز لیکن جدید وقت میں دیکھیں دیس فریڈم یہ جو ازادی ہے اور اپنی ذاتی عظم کی جو بات تھی اس کا وجود بس رہ گیا ہے بہت کم اور تاریخی یونیورسٹی وں میں اس کا استعمال رہ گیا ہے کس کا استعمال رہ گیا ہے کمپیریٹیٹی اگر کیا جائے تو فریڈم کا استعمال بہت کم رہ گیا ہے اب فریڈم نہیں بچی نا اب ٹیچر کو لگے بدھے نساب کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑتا ہے کچھ اور نہیں نکال پڑتا تو یہ ہینڈ فل ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے بہت سی بس ہسٹورک یونیورسٹی میں یہ کام کروایا جاتا ہے اگر ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں وہ کون ہے آج کی ٹیچر کو دیکھ اس ناٹ ایکس پاکٹی تو ٹیچ اسے تو توقع ہی نہیں کی جاتی کہ وہ کچھ پڑھا دے پہ آج کل کے ٹیچر تو فیس بک تک کے بھی جا کے لڑ جھگر آتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اپنی سکھنے کی بس عادت کو بورا کریں اس سے حاصل کریں اب آج کی ٹیچر کو کیا ہے اس توقع نہیں کی جا سکت تو تیج کے وہ پڑھائے گا لیکن اس کو یقین ہے کہ وہ صحیح ہے لیکن اس کے جو رکھنے والے ہیں فیصلہ تو وہ کریں گے نا جنہوں نے اس نوکری دی ہے اس کیا تیج کرنا چاہیے ایک ایک قوم دنیا میں اندازہ لگ آلے پوری دنیا میں اچھے مفکر پیدا نہیں ہو سکتے اگر کوئی جھگرہ فیس بک پر آئے یا یوٹیوب پر آئے یا نہیں بھی آئے تیچر کو اس میں ان وال نہیں ہو نا چاہیے اگر تیچر کا ہی جھگرہ آج تب بھی ان وال نہیں ہو نا چاہیے ان سے آپ کو دور رہنا چاہیے ان جھگروں سے اور یہ سیاسی جھگڑے اگر دو سیاسی جماعتوں میں ہو جائے پی ٹی آئی میں ہو جائے تو بھی بچے کو اس سے دور رہنا چاہیے اس شوڈ بی نیوٹرل نیوٹرل ہونا چاہیے اسے نیوٹرل ہونا چاہیے نیوٹرل غیر جانبدار اور جزوی طور پر اپنی تیچنگ کے ساتھ اس کا سارا تعلق ہونا چاہیے رسل تنکس وہ کیا سوچتا ہے در تیچر ریل فانکشن لائز ان لیٹن تیچر دیوال تیز ان بورن فیکالیٹی ابھی شاہر ہمارے تیچر یہ کام ہونا چاہیے کہ لیٹن اسی طرح سے تسلسل دے اس کی جو پدیشی صلاحیت ہے اس میں تسلسل دے اگر وہی بات کرتے ہیں تارے زمین پر فلم کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ ڈاکٹر انجینرنگ کو نہیں کر سکتا کچھ پچے ہوتے جو پینٹر بنتے ہیں آرٹ کا کام کرتے ہیں بچے کی نیچرل فکیلٹی کو دیکھ نیچرل فکیلٹی کو دیکھنا ہے اس کا رجحان کس طرف ہے دیکھنا ہے کہ یہ اس کے فلاح صلاحیت ہے یہ تاتل کا شکار نہ ہو جائے آپ کہیں پہ تم نے سائنس ہی پڑھ نہیں ہے بچے کا دماغ آٹس رکھنے والا ہو تو یہ تاتل میں نہ چلی جائے اس کے صلاحیت آدروائز کیا ہوگا تورٹنگ نکامی ہو جائے گی of نیچرل امپلسز کس کے فطری نسل کی can breed cruel and selfish اور وہ کیا کرے گی وہ کیا ہمارے سامنے لے کے آئے گی breed نسل جو ہماری نسل ہے نیچرل امپلسز یہ جو ہمارے فطری تسلسل ہمارے سامنے لے کے آئیں جو کہ ظالم ہوگی selfish ہوگی اور جیز اور اکسائے بچے میں ظلم کو پیدا کر دے گی کیونکہ وہ ظلم دیکھے گا کہ مجھے میری مرضی کے مطابق تعلیم نہیں ملی ہے ظالم بن جائے گا سیکھ نہیں پائے گا شاید یہی حقیقت ہے اگر بڑے پہلے چیز اٹھا کے مار دیتے تھے تو بچے نے وہی سیکھا وہی اس نے آگے آگے کیا پھر آگے کچھ نسل اور تبدیل ہوئی جس نے پچھلی بات کو بھلایا تو پھر بریٹ جو ہوتی ہے پھر آگے یہ نیچرل اور نیچر کے طور پر چینج ہوتی ہے فطری طور پر اور اپنی عادت کے طور پر آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں اور پھر وہ کیا بنے گا وہ ایک مجرم بن جائے گا اور سماج دشمن مخلوق بن جائے گا بچہ ظاہر ہے بچے کو آپ اس کی تعلیم اس کی شوق کے مطابق نہیں دیں گے وہ گھٹ گھٹ کے مرے گا سماج دشمن اناثر میں شامل ہو جائے گا موڈرن سائیکولوجی آلسو افرم اگر ہم جدید سائیکی کو دیکھتے ہیں جدید نفسیات کو دیکھتے ہیں وہ بھی تصدیق کرتی ہے انڈ ایگریز اور متفق بھی ہے رسل کے اس کتنے سال پورانے پوائنٹ کے ساتھ نیو میتھولوجی نیو میتھر نیو ٹکنیک نیو فلسفہ نیو سائیکی یہ سب آکے رسل کے ساتھ متفق ہو گئی ہیں جب ہی تو بتا رہی ہوں کہ بریٹیش نے اپنی تعلیم میں بہت اچھا کام کر دیا اور ان کی بچے کام کر کے سیکھتے ہیں انہیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کلر مکس کروگے تو یہ کلر بن جائے ان کے سامنے کلر رکھ ان کو مکس کروائے جاتے ہیں کہ اب بتاؤ نا کس کس کو مکس کیا تھا تو کیا کلر مکس ہو کے نکلا ہمارے یہ لیسن ایسے نہیں ہے ہم ابھی بھی رٹی رٹائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آگے جلتے ہیں رسل سٹریس زور دیتے ہیں انہیں معاشرے کا کیا بنایا گیا ہے گارڈین بنایا گیا گارڈین کون ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے جو دیکھتا ہے شہریت کو نیشن کو آنے والی نسل کی حفاظت کرتا ہے انہیں کیا پھیلانا چاہیے پروموٹ اور سات دینا چاہیے کلچر اف مائنڈ ایک دماغ بچے کو اپنی لڑائی کیلئے یوز نہیں کرنا چاہیے اگر دو تیچر بھی آپس میں لڑ پڑے تو بچوں کے کندھے پر رکھ بندوق مت چلائیں ان کو کلچرل چیزے سے کھائیں ان پہ سپریڈ اور پروموشن کیا کریں گائیڈنس رہنمائی کریں ان کے گارڈین بنیں ایک جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ ماتیریل اٹھاتا ہے مادیت اٹھاتا ہے دنیاوی چیزیں اٹھاتا ہے کیا کنسیڈوریشنز دنیاوی سمجھ پیدا کرواتا ہے بچے میں کہ بچوں یہ بات غلط ہے اس طرح سے بات نہیں کرنی اس طرح سے رہنا ہے سچ جھوٹ کی پہچان رکھنی ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے حفاظت کرنی چاہیے کلچر کی بھی ڈیٹ اوور سیویلائزیشن میں وینش شورٹ لی اور یہ جو ہماری شہریت ہماری یہ جو سیویلائزیشن تہذیب ہے ہماری سیویلائزیشن ہماری تہذیب کیا ہو رہی ہے آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے اب ایک بک میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ شورٹ کی مثالیں دے رہے ہیں اس میں ہارن بھی ہے اس میں پرندوں کے کائیں کائیں بھی ڈال دی میزک بھی ڈال دی اور ساتھ ہی اس میں آزان کی آواز ڈال دی ایسا کیوں وہ تو ہمارا کلچر ہے وہ تو ہماری اسلامی تہذیب ہے اور ہمیں اس کو نہیں ڈالنا ہے شور میں اس کا تو ہمیں اخترام کرنا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرموشن کے لیے دوسری چیز کو شو کرنے کے لیے بچوں کی سیولائزیشن ان کی تہذیب ان کی اقدادار جو انہوں نے سیکھے ہوتی ہیں وہ خراب کرتے ہیں نہیں دا ٹیچر مست رائز اباو اسے اٹھانا چاہیے دا ٹیمپٹیشن آف لائٹرین اب ٹیچر کو کیا اٹھانا چاہیے ٹیمپٹیشن لالچ آف لائٹرین تاریف کا لالچ اٹھانا چاہیے دا پریجیوڈائز آف آف دوز آف دوز کے حلاف کیا اسے یہ اٹھانا چاہیے بعض اوقات یہ تاریف کا لالچ کیا ہوتا ہے ہم بچے کو گھر دے دیتے ہیں اس کو بیسٹ لکھ دیتے ہیں اس کو ہیپی فیس بنا دیتے ہیں یا اس کے کچھ اور اچھے کامیٹ لکھ دیتے ہیں ویل ڈن ایکسلن تو یہ اس کو ٹیمپٹیشن دی جاتی ہے تاکہ وہ آف دوز آف دوز پریجیوڈائز نہ ہو غصہ نہ کرے گے بھئی میری ہینڈ ریٹنگ غلط تھی تو مجھے کچھ نمبر ہی نہیں ملے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو اکساتی ہیں اور اپنے ذاپتی پروفیشنل شعبے کے ساتھ منصلے کے امکانات کو بھی وہ لازمی امپروف کرے اگر کہیں ڈاؤٹ ہے کہیں پریننسیشن ٹھیک نہیں آ رہی کہیں ورڈز کے میننگز ٹھیک نہیں بان رہے سنتینس میں ورڈ ٹھیک نہیں چل رہا اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے بڑا عظیم بن سکتا ہے اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ نے صرف اور صرف مصبت کام پیش کرنے ہیں اور اسی کا آپ میں جذبہ ہونا چاہیے تو ٹیچر بڑے عظیم ہو سکتے ہیں اس کو بڑی اچھی افیکشن پیار والی گرم جوشی والی فیلنگز محسوس ہونی چاہیے احساسات محسوس ہونے چاہیے اپنے شگردوں کے لئے اپنے شگردوں کے لئے یہ نہ محسوس کرے کسی کے بچے ہیں پیسے دیتے ہیں پڑھتے ہیں کلاس لو جاؤ پہنچو گھر میں نہیں ان کو اپنا بچہ سمجھے ان کو قوم کا مستقبل سمجھے یہ جذبات رکھیں اور ایک بڑی اصلی قسم کی خواہش ایسی ہونے چاہیے جب جدا ہو اور اس میں بھی اس کو ایک نظر آئے بعض اوقات میں نے ایک ایسا ٹیچر دیکھا جس نے جوب چھوڑی تو بچوں نے رو رو کے بڑا حال کر لیا کہ آپ جا رہے ہیں تو اب ہمیں کون پڑھائے گا ایسا اچھا ایسے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں میں آج کے معاملے میں دیکھ لیں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں بہت سے وجہات کی بنا پر ایسا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ استاد کو بعد میں یاد بھی کرنے کو دل نہیں کرتا اب یہ جو کام ہے اس پہ بہت زیادہ اس ٹاسک پہ کام ہونا چاہیے جو کیا پیدا کرتا ہے ٹھائیڈ، تھکاوٹ اینڈ منوٹنس منوٹنس ناغوار پان فیلنگز یہ اس قسم کی فیلنگز ان میں ناغواری پیدا کر دیتی ہیں بیزاری پیدا کر دیتی ہے تھکاوٹ پیدا کر دیتی ہے اگر وہ اس قابل نہیں ہیں کہ مختلف قسم کے دلائل دے میں آپ کو کوسٹن کے ساتھ دلائل دے رہی ہوں تاکہ آپ کو کوسٹن ایزی لگے اگر آپ پوری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ دلائل کے ساتھ یوں کوسٹن چل رہا ہے اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ بور ہو جائیں گے یہ کیا مسئبت ہے کیا نوگواری پن ہے گوار پن ہے منوٹنس ہے کس قسم کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے یہ سب کچھ چلے گا ٹیچرز شوڈ نوٹ آور ورک وہیں زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے دیمسلف اپنے اوپر بھی زیادہ کام نہیں لادینا چاہیے اور سٹوڈن کو بھی کہنا چاہیے ان کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ دس صفے ہوں رہا ہے کر کے لانے دس صفے دس صفے نہیں کر کے لانے گو تو دس چھڑیاں بڑھیں گی نہیں سٹوڈنٹ شوڈ نوٹ بی پریپیار آنلی فور اگزامنیشن اسے صرف امتحانات کے لیے تیار نہیں کرنا ہے بردی مصد رہا ہے در تھوست اور ہنگر فور در ریال نالیچ انہیں سو خواہش ہونی چاہیے پیاس ہونی چاہیے کہ آخر حقیقت میں علم ہے کیا اکرارڈنگ ٹو رسل رسل کے مطابق کہ وہ اوپر ہے یہ سب چیزیں یہ ذہن نشین کروانے سے روح ڈال دے وہ رواداری کی تو ہس پیپلز اپنے شگردوں کے درمیان رواداری پیدا کرے انہیں لڑاکہ نہ بنا دے انہیں بزدل نہ بنا دے انہیں نہ ہی وہ بہت زیادہ کام دے کر بزار کر دے ایک رواداری کے ساتھ کام کرے اور وہ جو کیا کر سکتی ہے جو قابل بنا سکتی ہے جو کن کو سٹوڈنٹس کو جو کہ سٹوڈنٹس کو اس قابل بنا دے گی وہ کیا کریں سٹوڈنٹس اگلے پیچ پر ہم آگئے ہیں سمجھیں گے اگر وہ رواداری کو نظر انداز کرتے ہیں is a very reverse of the civilization reverse کر دے گی civilization کو پیچھے لے آگی ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی to conclude to conclude کنکلیوڈ کرتے ہیں اب اس کو کنکلیوڈ کر دیا اس کو اختتام کرتے ہیں our teacher is the guardian of a nation ایک قوم کا محافظ ہے he should impart true knowledge اچھی نولیج اسے دینی چاہیے to the students to struggle he should teach objective realities بڑی اسے objective حقائق کے ساتھ کام کرنا چاہیے being impartial and neutral impartial ہو کر جذوی طور پر یا غیر جانب دارانہ طور پر دونوں طور سے اسے صرف حقائق بچوں کو دینے چاہیے he should not surrender وہ ہتھیار نہ ڈال دے before straight حکومت کی آگے اور dictators یا یہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں حکمران ظالم حکمران اپنی بات منوانے والے ان کے آگے وہ ہتھیار نہ ڈالے ٹیچر اور ٹیچر بھی جاتا کیا کرے اس نے بھی تو سیلری لیننگ ہے کام کرنا ہے اور پیسے لے کے گھر چلے جانا ہے نساب تو وہی پرہانا ہے جو ملا ہے ہمیں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں ڈال سکتے لیکن انہوں نے بریٹش سکولز کترہ کترہ بنانا چاہیے در ٹیچنگ اپنے سکھانے کا کترہ کترہ اسے دینا چاہیے کس میں وہ فریڈم فریڈم کے لیے ان ٹالرنس اور رواداری کے ساتھ تو پڑیو سا ہلتی نیچر تاکہ وہ ایک اچھی آنے والی نسل ہمارے معاشرے کے لیے تیار کر سکے امید ہے آپ کو question پسند آیا ہوگا thank you like comment and share here comment کریں تاکہ پتا چلے ہمارے ویورس کو کہ آپ کے comments کس طرح کی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے next video میں ملتے ہیں اللہ حافظ